اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیر اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کاشانہ بصیرہ کا آڈیو بکس سیلیکشن ہے اس وقت آپ جو کتاب سن رہے ہیں اس کا نام حضرت زینب کبرہ کے تاریخ ساز اور اہد آفرین خطبے لکھنے والے ہیں جناب آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی اور میں آپ کی خدمت میں زیشان حیدر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سب سے پہلے کتاب کے فہرست اور پیش لفظ پیش خدمت ہے اس فہرست میں پہلی گزارش تجلیات حیات کفا کے بازار میں سانی زہرہ کی تقریر کفا کے با فرعون نمحاکم کو بنت علی کا نخوت ربا اور ہمت شکن جواب دربار یزید میں زینب علیہ علیہ السلام کا خضاب روزہ اقدس زیارت کے سلسلے میں چند لفظ زیارت المفجعہ لسیدہ زینب جناب زینب علیہ کی درد انگیز زیارت اور وہ کتابیں جن سے استفادہ کیا گیا مذکور ہیں پہلی گزارش کے طور پر اس کتاب میں یہ درج ہے کہ سن چودہ سو پانچ ارباب ایمان کے لیے فخر و مسرد کی ایک جیگتی جاگتی علامت بن گیا کیونکہ اس سال عالمی پیمانے پر حضرت ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ کا چودہ سومہ جشن ویلادت باسعادت نہایت احتشام سے منعقد ہوا ادارہ تمدن اسلام کی یارزو تھی کہ اس مبارک کو مسعود مقابر حسین ابن علی کے انقلاب آفرین اقدام کی شارح شہادت عزمہ کے اغراض و مقاصد کی نگہبان عقیلہ بنی حاشم جناب زینب کبرا علیہ آلاف التحیت والسنہ کے حیات افضاء اور روح پرور خطبات شایع کرنے کا شرف حاصل کرے مگر دکت یہ پیش آئی کہ اصل حاضر کی زبان اور نئے اسلوب بیان میں ان خطبوں کا میاری ترجمہ دستیاب نہیں تھا چنانچہ تلاش کرتے کرتے خوش قسمتی سے ہفت روزہ رضاکار لاہور کا تقریبا تیس سال پرانا شمارہ یعنی انیس سو باون عیسوی کا اربعین نمبر مل گیا اس خاص خاص اشاعت میں حضرت آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی کا وہ مقالہ بھی تھا جو اداریے کے طور پر چھپا تھا اس میں دیگر علمی نقاط کے ساتھ رسول علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے اس خطبے کا ترجمہ بھی موجود تھا جس سے کوفہ کی فضا میں قیامت کے آثار پیدا ہو گئے تھے لیکن اب مشکل یہ آن پڑی کہ دربار شام کی وہ آتش فشا تقریر اس میں شامل نہیں تھی جس کی تاثیر سے اموی دور اقتدار دھوان بن کر اڑ گیا ملت اسلامیہ کے دماغ میں فکر کے نئے سوتے پھوٹ اڑ نکلے اب اس اتفاق کی بات کہیے کہ اس دوران علامہ نجفی صاحب اپنے علاج کے سلسلے میں نہایت مختصر عرصہ کے لیے مسقط سے کراچی تشریف لے آئے اور ادارہ تمدن اسلام کے کارکنوں کی استدعا پر آپ نے تمہیدن اس دور یعنی اکسٹھ سن ہجری کے تاریخی سیاسی اور سماجی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے دوسرے خطبے کو بھی اردو کے سانچے میں ڈال دیا نیز عربی مطل کو مختلف ماخضوں سے ملا کر دیکھا اپنی پرانی تحریر پر بھی نظر ثانی کی عربی عبارات پر اعراب لگائے نیز بار بار پروف تصحیح کرنے کی بھی زہمت اٹھائی اور یہ سارا کام آپ نے بستر علالت پر ہی انجام دیا ادارہ تمدن اسلام کے عرقان علامہ صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور دست بدعا ہے کہ شافی مطلق آپ کو صحت کامل و عجل عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے علمی افادات سے مستفید ہونے کی بیش از بیش توفیق حاصل ہو ادارہ تمدن اسلام ختم ہوا پارٹ نمبر ون